نمسکار دوستو آج کے اس ویڈیو ٹیٹویل میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یوٹیوب ملٹی چینل نیٹ وک کیا ہوتا ہے اسے جوائن کرنے سے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں آپ کو یہ نیٹ وک جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر کرنا چاہیے تو کن نیٹ وک کو جوائن کرنا چاہیے اس سارے سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں دیں گے بہت سے لوگوں کے مند میں یہ بھی سوال رہتا ہے کہ یہ جو نیٹ وک ہوتے ہیں ملٹی چینل وہ فیک یا سکیم ہوتے ہیں یا پھر جینوین ہوتے ہیں تو سب کچھ اس میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے آپ کو بتانے کی یہ ہوتا کیا ہے یوٹیوب ملٹی چینل نیٹ وک بلکل لیمنٹ ٹرمز میں اور آسان سے سبدوں میں کہا جائے تو یہ ایک طرح کا کمپنی ہوتا ہے جس کا بزنس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے طرح کے یوٹیوبرز کو اٹریک کریں ان کے یوٹیوب چینل کو پرموٹ کریں ان کے ویڈیوز کو پرموٹ کریں اور اس کے بدلے میں ان کے کمائی میں سے ایک تیر نشید تیر آسی جو کی پرسنٹیج میں ہوتا ہے دس بیس یا تیس یا چالیس کچھ بھی ہو سکتا ہے پرسنٹ آپ کے کمائی میں سے ہر مہینے لے لیتے ہیں ایک فیر کے طور پر ٹھیک ہے تو اسے جوائن کرنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو یہ ہم پہلے بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ایک ٹرسٹڈ اور اچھا نیٹ وک ہوگا تو ہی فائدہ ہوگا آپ کو سب سے پہلے وہ بتائیں پتا چل جائے آپ کو کیسے آپ کو پتا چل جائے کہ ٹرسٹڈ ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یوٹیوب چینل نیٹ وک کو جوائن کرتے ہیں تو آپ ابھی جب نے اپنے ویڈیوز سے ویوز پا رہے ہیں اس سے کہیں جیدہ ویو ہو جائے گا آپ کے ویڈیوز کا اور چینل کا پر سبسکرائیبر جب آپ ہمارا نیٹ وک جوائن کریں گے تو وہ یہ کیسے کر پائیں گے یہ بتاتے ہیں آپ کو وہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس آپ جیسے بہت سے چینل والے یوٹیوب چینل والے انہیں ان کے نیٹ وک کو جوائن کیے ہیں ایک کومیونٹی ہے ان کے پاس نیٹ وک یوٹیوب چینل کی تو وہ آپ کے ویڈیوز کو آپ کے چینل کو ان کے بیچ میں اس کومیونٹی کے بیچ میں سیئر کریں گے تو ان کے سبسکرائیبر ان کے ویڈیوز بھی آپ کے ویڈیوز کو دیکھیں گے آپ کے چینل کو جان پائیں گے اور سبسکرائی برس دونوں بڑھیں گے ٹھیک ہے چلیے دوسری چیز تو یہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کی آپ کے لئے فائدہ مند تب ہی ہوگا جب اس جس نیٹوک آپ جوائن کر رہے ہیں ان کے پاس ریالی میں بہت اچھا بہت زیادہ بڑا کومیونٹی ہو ٹھیک ہے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا ان کے ساتھ بہت سے چینل والے جوائن کیے ہوگا تو ہی فائدہ ہوگا اگر چھوٹا موٹا کوئی نیٹوک ہے آپ اسے جوائن کر لیتے ہیں ان کے پاس چینل سے نہیں ہے اور اگر کومیونٹی ان کے بہت چھوٹی ہے تو کیا فائدہ آپ کو کمیسن تو آپ سے لیں گے ہر منت آپ کے ارننگ سے دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہائیر سی پی ایم دیں گے جتنا آپ ابھی پاتے ہیں یعنی آپ جو ارننگ کرتے ہیں وہ ایڈسنس گوگل کے ایڈسنس پروگرام سے ارن کرتے ہیں اس پہ ٹھیک ہے اور جو پر تھاؤزنٹ ایڈس آتے ہیں جو پر تھاؤزنٹ ایڈسپلی کرتے ہیں اس سے جتنا آپ کمائی کر پاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کمائی کر پائیں گے آپ اگر ہمارے نیٹوک کو جھوائن کر لیں گے تو وہ کیسے کریں گے یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو وہ کہتے ہیں کی کیونکہ ہم ایک نیٹوک ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سے چینل والے جڑے ہوئے ہیں تو ہم کو بھی کمپنیز گوگل کی طرح ہی ایڈبرٹیزمنٹ دیتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں گوگل کا ایڈبرٹیزمنٹ تو آپ کے ویڈیوز پہ آئے گا ہی آئے گا جو آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایکسٹر ایڈبرٹیزمنٹ جو ہوگا جو ہمیں ملتا ہے وہ بھی ملے گا اور وہ ہمارا جو ایڈبرٹیزمنٹ ہوتا ہے وہ کافی مہنگا ہوتا ہے اور اگر آپ کے ویڈیوز پہ ہم ڈالیں گے تو آلٹیمیٹلی آپ انہی ویڈیوز پہ اچھا خاصا مطلب آپ جو پر تھاغن بھی ویو ہے وہ کما پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ جنرین تب ہی ہوگا مطلب آپ جوائن کرتے ہیں اگر تو آپ کے لئے فائدہ مند تب ہی ہوگا میں کہنا چاہوں گا کہ اگر اس نیٹورک جسے آپ جوائن کیے ہیں اور یہ لئے میں اچھا نیٹورک ہوگا تو اسے بڑا نیٹورک ہوگا اور اچھا ٹرسٹڈ نیٹورک ہوگا تو تو ہی تو ہی اسے ایڈبرٹیزر سے ایڈ دیں گے کمپنیز ایڈ دیں گے تب ہی نہ آپ کے ویڈیوز پہ ڈالیں گے اگر سبوچ کے لئے وہ نئی کمپنی یا کوئی چھوٹی مونٹی کمپنی یا پھر ٹرسٹڈ کمپنی نہیں ہے نیٹورک نہیں ہے تو اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو انہیں ایڈ ہی نہیں ملے گا اگر ایڈبرٹیزر ملے گا نہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ چیز آپ جوائن کرنے سے پہلے ایک بار دیکھ لیں سمجھ لیجیے گا دیکھ لیں پتہ لگا لیجیے گا تیسرا چیز جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے نیٹورک کو جوائن کرتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے میوزک اپنے ویڈیوز کے بیچ میں یا بیک گراؤنڈ میوزک بیچ بیچ میں کہیں بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے پاس کلیکشنز ہے میوزک کا اس میں سے یوز کر کے تو یہ دیفینٹلی ایک بڑا فائدہ چیزی ہوتا کیونکہ اگر آپ ایسے آپ نیٹورک نہیں جوائن کرتے ہیں اگر آپ ایسے کوئی میوزک کو اٹھا کر آپ اپنے ویڈیوز میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کوپی رائٹڈ سٹائک لگ جائے گا اس پر کوپی رائٹڈ یشو ہو جائے گا جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس کلیکشنز ہوتا ہے بہت سا جو کی آپ کو آپ استعمال کرتے ہیں یوٹیوب اسے پرمیسن دیتا ہے کہ آپ نیٹورک سے آپ ان میوزک کو لے کر اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں مکس کیجئے اس سے کوئی دکھت نہیں ہونے ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیفنیٹلی بینیفیٹ ہوگا آپ کو لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جس نیٹورک کو آپ یہ پتہ لگا لی جائے کہ آپ جس نیٹورک کو جوائن کر رہے ہیں اس کے پاس کتنا کلیکشنز ہے میوزک کا ٹھیک ہے اگر جیادہ کلیکشنز ہے تو بہتر ہے اگر کلیکشن بہت کم ہے تو کوئی بہتا فائدہ بند ہونے والا نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے چوتھا پوائنٹ جو ہے ہے آپ کو وہ کہتے ہیں کی اگر آپ چھوٹی موٹے چینل ہے سٹارٹ اپ ہے آپ کا یا پھر آپ کا چینل اگر سو ڈالر پر منت نہیں کما پاتا ہے تو آپ کا پیمنٹ تو ہو نہیں پائے گا اس مہینے میں کیونکہ ایٹسنز یوٹیوب تب ہی پی کرتا ہے جب آپ آپ کا ہر مہینے ہنڈر ڈالر پورا ہو جاتا ہے تو لیکن وہ کہیں گے اگر آپ نیٹورک ہمارا جوائن کریں گے تو اگر آپ سپوچ کر لیجئے کہ ہر مہینے آپ پانچ ڈالر بھی کماتے ہیں تو ہم اپنا کمیسن کاٹ کے اس میں سے آپ کو ہر مہینے اتنے دے دیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ چیز کہتے ہیں جیسے کہ ایک کوئی نیٹورک جوائن نہیں کیے ہیں تو آپ جتنا اس ویڈیو پہ اربیٹیزمنٹ ہوتا ہے تو یوٹیوب کیا کرتا ہے کہ 45% اپنا رکھ لیتا ہے اور باقی 55% آپ کو دے دیتا ہے لیکن اگر آپ کوئی نیٹورک جوائن کیے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب جو ہوتا ہے آپ کے ارننگ کا اپنے ارننگ کا حصہ 45% وہ رکھ لے گا اس کے بعد آپ کا جو حصہ 55% ٹھیک ہے وہ آپ کو نہیں دے گا جب آپ نیٹورک جوائن کرے گا تو ارننگ اس نیٹورک والے کو ڈریکٹلی وہ دے دے گا ٹھیک ہے اور ہے نا اور وہ نیٹورک والا جو ہے آپ کیا کرے گا جسے آپ جوائن کیے ہیں وہ اپنا جو آپ سے تیہ پرسنٹیج ہے جو 10% 20% یا جو بھی ہے آپ نے تیہ کیا ہے کہ آپ ہر مہینے دے لیجے گا تو وہ کاٹ کر آپ کو پیمنٹ دے دے گا ٹھیک ہے تو اب یہ چیزی اور آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نیٹورک نہیں جوائن کرتا ہے تو ڈریکٹلی یوٹیوب ایڈسنس کے تھرہو آپ کو وایا وائیال ٹرانسفر میں پیمنٹ کرتا آپ کے اکاونٹ میں لیک ہی نہ اگر آپ نیٹورک جوائن کرتے ہیں تو یوٹیوب جو ہے ایڈسنس جو ہے یوٹیوب جو ہے آپ پیمنٹ کرتا ہے آپ کے نیٹورک کو نیٹورک اپنا کمیشن کاٹ کٹ کے آپ کو پیمنٹ کرتا ہے پیپال کے تھرہو اور پیپال پھر کچھ کمیشن کاٹ کے آپ کو آپ کے اکاونٹ میں پی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر چھوٹے موٹے چینل والے جو کی اگر منتلی یہ کوئی بہت بڑا فائدہ میں پوائنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے پانچ بچوں یہ چیز ہے آپ کو بتانے جانا ہے کہ سپورٹ ٹھیک ہے اگر آپ کو چھوٹا چھوٹا موٹے چینل ہے تو بہت مشکل ہے آپ ڈریکٹ یوٹیوب سپورٹ سے آپ کو انٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں دنیا میں اتنے سارے چینل ہیں کہ ان کے لئے پوسیبل نہیں ہے یوٹیوب کے لئے ٹیم کے لئے کیا ہر ایک چھوٹے چینل کو سپورٹ کر پائیں تو انہیں چینل کو سپورٹ کرتے ہیں جن کے جن کے سبسکرائبر کم سے کم دس جار سے اوپر ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چیٹ سپورٹ یا پھر ایمیل سپورٹ ان کو ہی پروائیڈ کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں اگر آپ نیٹورک جوائن کرتے ہیں تو ان کا کچھ اپنا سپورٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کوئی سوال ہے آپ کو کچھ دکت ہوا آپ کو تو آپ چھٹا پوائنٹ جو ہے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے نیٹورک کو جوائن کریں گے تو آپ جیسے جو آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو جو آپ کے پاس ڈیسپورٹ رہتا ہے جس میں آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ اپنے ویڈیو مینجر میں جاتے ہیں یہ سب چیز دیکھتے ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو رہتا ہے آپ کو ایک اچھا نیا اور ہائی بریڈ ڈیسپورٹ ہم پروائیڈ کر رہیں گے جس میں بہت سے اور اپسنس ہوں گے آپ کے ویڈیوز کو انہائنس کرنے کے لئے تو وہ ایک بینیفیٹ ہو جائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ سارے پرومیسز جو ہیں وہ فائدی ہیں ان کمپنیز کے ملٹی چینل نیٹورک کے آپ جوائن کرنے کے لئے ایڈوانٹیجز آپ کو میں بتایا ٹھیک ہے اب چلے کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز پر بات کر لیتے ہیں پہلا کہ آپ کے ریونی سپلیٹ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ اگر ڈیریکٹر سے اسے نیٹورک جوائن نہیں کریں گے تو آپ کو 55% آپ کارنکس مل جائے گا لیکن اگر آپ کو نیٹورک جوائن کریں گے تو اس 55% میں سے بھی آپ کا جو تیہ حصہ ہوگا وہ یہ لے لیں گے ٹھیک ہے اور دھیان رہے آپ کو ایک جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں سے بہت سے کمپنیز ہوتی ہیں نیٹورک جو ہوتے ہیں وہ کچھ 10% آپ کا کمیشن رکھتے ہیں اور مہینے کچھ 20% رکھتے ہیں کچھ 30% رکھتے ہیں کچھ 40% رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ وہی بہتر ہوتے ہیں نیٹورک جو کی ماں ترے 10% ایسے کوئی بھی جو بہت ہی ٹرسٹڈ اور اچھے نیٹورک ہوتے ہیں وہ ماں ترے 10% ہی کمیشن رکھتے ہیں کیونکہ وہ بہت سے بہت سے چینلز جوائن ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اچھا خاصا آرننگ ہو جاتا اس سے ہی جو فیک والے ہوتے ہیں مطلب یہ فیک تو نہیں ہوتے ہیں جو مطلب کیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سے وہ زیادہ کمیشن رکھتے ہیں تیس پرسنٹ بیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ ایسا رکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی کوئی تو پچاس پرسنٹ نہیں مانگتے ہیں سب تو یہ چیز دھیان رکھئے گا آپ ٹھیک ہے یہ ڈیس ایڈوانچی ہے اس کا دوسرا لاکنگ پیریاد ٹھیک ہے کونٹریکٹ یعنی بہت سے ایسے نیٹورک ہوتے ہیں جو کہ کہیں گے آپ سے کہ آپ اگر ہمارے پاس ساتھ ہمارے ساتھ کونٹریکٹ کرتے ہیں جوائن کر لیتے ہیں ہمارے چینل کو تو آپ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس سے کونٹریکٹ پورا کرنا پا ماتیا ہے اگر سبج کے لئے ایک سال کے لئے دو سال کے لئے آپ ہمارے چینل کو آپ کو ایک بار جوائن کیلئے ہے تو کونٹریکٹ میں لگا کہ دو سال تک آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو نہیں چھوڑ نہ ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو اور اس چیز کچھ ایسے بھی نیٹورک ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ مگر ابھی جوائن کیا جب چاہیں جب مرضی آپ چھوڑ سکتے نیٹورک ٹھیک ہے تو ہم آپ کو یہ چیز کہنا چاہیں گے کہ ان نیٹورک کو جس میں کونٹریکٹ ہوتا ہے لانگ ٹارم وہ بالکل نہیں جوائن کریں کیونکہ آلٹیمیٹلی آپ محنت کریں گے اپنے اس پر ویڈیوز پر اور بینفیٹ آپ کا وہ ہمیشہ لیتے جائیں گے ہو سکتا ہے وہ جو وعدے کر رہے ہیں اس پر مکر جائیں اتنا بہترین بہترین سروس نہیں دے پائیں آپ کو تو آپ ایک فس جائیں گے آپ اپنے کریئر ایک مطلب فس آ لیں گے آپ ٹھیک ہے تو ایسا کیجئے کہ انہی نیٹورک تو جوائن کرنا بہتر ہوتا ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہی جوائن کیجئے جو کی اللہو کرتے ہیں آپ کو کہ آپ جب چاہیں تب انہیں چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ جو ڈیس ایر وانٹیجز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں انجانے میں بینہ سوچے سمجھے کوئی ایسا نیٹورک جوائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس جو کمیسنز ہوتے ہیں وہ جو مطلب ریسورسیں ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہ ان کے پاس جیدہ کمیلیٹی ہے نہ جیدہ ایڈ ملتے ہیں نہ جیدہ میوزک ہے ان کے پاس یعنی اچھا سپورٹ دیتے ہیں تو آپ کا جوائن کرنا ایک طرح سے بیکار ہو جا گیا ٹھیک ہے تو تھوڑا کہنے کے مطلب کہ جو بھی آپ نیٹورک جوائن کریں ان سے اچھا سا انکوائری کر لیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے کہ یہ کیسے ہیں ان کا ریویو پڑھ لیں تو آپ جوائن کریں ٹھیک ہے تو یہ سب ڈیسر بانٹیجز ہیں اور لاسٹ میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں کہ دیکھئے کوئی بھی نیٹورک جو ہوتا ہے فیک ہے سکیم تو نہیں ہوتا ہے ٹوٹلی وہ جنوی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یوٹیوب کا ان کے ساتھ مطلب یہ چل سے یوٹیوب ان کو مانیتہ دیا ہوا ہے کہ ہاں تب ہی جا کے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ارننگز ٹوٹلی ان کو ٹرانسپر ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر وہ کاٹ کے دیتے ہیں اس کے بعد یوٹیوب انہیں الاغ کرتا ہے اپنا ڈیس بورٹ دیتا ہے دینے کے لیے آپ کے چینل پہ اپلوڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ان کو بھی الاغ کرتا ہے کہ آپ کے ویڈیوز پہ وہ بھی ایڈ ڈال سکے یہ سب چیز تب ہی ہو پایا جب یوٹیوب الاغ کیا ہونے تو اس لیے کبھی فیک نہیں ہے یہ جنوی نی چیز ہے لیکن جو سوال یہ ہے کہ جو یہ وائدے کرتے ہیں کہ آپ کو ہم بینیفیٹ دیں گے اور جو کنٹریکٹ کرتے ہیں وہ کہیں آپ کے ساتھ دھوکہ اس میں نہ کرے یہ ایسا مطلب کی جو کہتے ہیں وہ نہ کریں آپ کے فائدے اور اس کے بدلے میں آپ سے کمیسن لیتے ہیں اور آپ کو فنسا لیں دو تین سال کے لیے تو یہ آپ کے لیے نقشام دے ہو جائے گا تو کہہنے کے مطلب کی یہ ہی ہے کہ ultimately کہ میرا سجیشن یہی رہا ہے کہ آپ جوائن کرنا ہے تو اچھا طریقے سے جن نیٹورک جانت پرتال کر لیں ریویو پڑھ لیں ٹھیک ہے فیڈبیک پر پڑھ لیں اور اس کے بارے میں انہی نیٹورک کو تیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو انہی نیٹورک کو جوائن کریں جو کی سب سے کمیانی دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ کمیسن لیتا ہو اور آپ اسے کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں کوئی بارڈ لکنگ پیریڈ نہیں ہو ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو ویڈیو آج کرنے بہت بہت سکریہ اگر ابھی بھی آپ کے منوے کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ باکس میں لکھئے یہاں پہ نیچے میں اس کا بلکل ہیمانداری سے جواب دوں گا آپ کا تو ٹھوڑ بائے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پلیس کیپ واشنگ بابائے